السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں اگدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو سبھی بہنوں کو تہہ دل سے آپ کی پوری فیملی کو تہہ دل سے عید کی بہت بہت مبارک ہو اور پلیز ہمیں اور ہماری پوری فیملی کو اور ہماری ہواہٹی فیملی کو پلیز 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 دعا میں یاد رکھنا اور جہاں جہاں سے بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو تو جرور بتانا آپ لوگوں کی عید ہو چکی یا آج ہے عید تو پلیز کمنٹ میں جرور بتانا تو چلے اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر بہت ٹائم ہو گیا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میری ویڈیو کو اگر ڈیلی بیس پہ فالو کرتے ہو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے یہ ڈی ڈی یا اس کے پورے کنجر گھر کے اوپر میں نے کوئی ریاکشن نہیں دی لگن ہاں میں دیکھ رہی ہوں بہت دین سے دیکھ رہی ہوں اور کس طرح سے لوگ آڈینس کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب ان لوگ کنٹھال چکے ہیں کیونکہ جو پیٹارہ کے جو تھکے ہوئے سپورٹر تھے پہلے جو سپورٹر تھے اب تھکے ہوئے ہیں تو وہ لوگ بہت زیادہ پرسنل چلے جانا پھر کیس بیس کرنا یہ سارا کچھ چیزیں تو ان لوگ یہ سب چیزوں سے کنٹھال گئے تھے ان کو گالیاں پڑتی تھی بھر بھر کے بدعوائیں پڑتی تھی تو ان لوگ نے سوچے کہ اس کی سپورٹ میں رہے کہ گالیاں کھانے سے بیٹر ہے کہ ہم لوگ آپس میں نا خودی لڑے اور ایک دوسرے کے کپڑے خودی پھاڑے اور پھر ویوز لے کیونکہ دیکھو یہ سب کرے بینا کنٹرو ورثی کے بینا تو ان لوگوں کو ویوز بلکل بھی نہیں آ سکتے ہیں ان کے بلوگ میں ہوتا کیا ہے کہ ہم دو تین بجے سوکے اٹھے ہم نے ناشتہ کیے پھر ہم پارک میں چلے گئے ہیں کیا کرنے بلوگنگ کرنے بلوگنگ کس کو بولتے ہیں جو نورمال دیلی بیس پہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیپچر کرنا ہے اور آڈینس کو دکھانا ہے نہ کہ خودی کچھ کرنا ہے اور آڈینس کو دکھانا ہے اس کو بلوگنگ نہیں بولتے ہیں اس کو ڈراما بولتے ہیں تو پھر ان لوگ چلے جاتے ہیں پارک میں ڈراما کرنے کے لیے وہاں سے آتے ہیں پھر ہم نے یہ دھابے پہ یہ کھا لیا وہ ہوتل میں یہ کھا لیا پیزا کھا لیا برگر کھا لیا یہ تب دکھاتے ہیں پھر گھر پہ آتے ہیں پھر ان لوگوں کی بلوگنگ وہاں پہ ختم بس اتنی ان لوگوں کی بلوگنگ ہے دو تین منٹ بچے دکھا دیتے بچوں کے ساتھ کھیل لیتے بس اس سے زیادہ ان کے بلوگنگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان کی بلوگنگ کیسے چلیں گی پھر ان لوگ کیا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ری ایکشن دیتے ہیں کبھی تو دوسروں کے اوپر تو کبھی اپنے ہی گھر والوں کو گندہ کر رہے ہوتے ہیں سب جا کے ان کے ویڈیو چلتے ہیں ورنہ ان کے ویڈیو نہیں چل سکتے اب بہت سارے ان لوگوں نے بلندر مارے ہیں اس کی جو چھمیا ہے اس نے بھی ڈیڈی ہے اس نے بھی پاتما بھی لگی پڑی ہے اور وہ جو سائمہ ہے وہ بھی لگی پڑی ہے یہ چار جنے نے کنٹروورتی اچھال کے رکھی ہے باقی پیچھے کا کیا حال ہے وہ بھی بتاؤں گی آگے جو دکھ رہا ہے پروف کے ساتھ دکھاؤں گی کہ ان لوگ دکھاتے کیا ہے اور ریالیٹی کیا ہے تو یہ پہلے دیکھئے یہ دیکھئے یہ سنیا کا ہاتھ ہے جو دلبر دکھا رہا تھا کب دکھا رہا تھا دو دن جو یہ اب ویڈیو جو میں لگاؤں گی یہ ویڈیو کے بعد جو میں کلیپ لگاؤں گی اس سے دو دن پہلے یہ ویڈیو دکھا رہا تھا ابھی یہ ویڈیو پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہو آپ لوگ کس طرح سے یہ گھاؤں دکھا رہی ہے کس طرح سے اس کے ہاتھ ہے اچھا اس کے سر پہ بھی تھوڑا سی آپ لوگ دھیان دینا کیونکہ اس کے اندر ہے جو سر پھٹا ہے اس کا بھی پروف ہے تو سر پہ بھی آپ لوگ دھیان جرور دینا کہ کتنی چوٹ آئی تھی اور کتنا اس کو گھاؤں لگا تھا وہ اس کے اندر آپ لوگوں کو نجر آگیا ہوگا اور اس سے پہلے کی وہ ویڈیو کلیپ تھی جو سر اس نے پھاڑی تھی وہ ویڈیو یہ ویڈیو سے پہلے کی تھی اور یہ ویڈیو کے بعد کی کلیپ اب آپ لوگ دیکھو یہ ویڈیو سے دو دن بات کی کلیپ دیکھو یہ ویڈیو کلیپ کو آپ لوگ گوڑ سے دیکھو کہیں پہ بھی ایک چھوٹا سا تو رہ جاتا بھائی ایک چھوٹا سی بھی نہیں ہے ہاتھ اگدم کلین اور کلیر نجر آ رہے جبکہ ان لوگوں نے اس ویڈیو سے ایک دو دن پہلے ہی ویڈیو ڈالے ہے جس میں یہ دکھا رہا ہے کہ اتنی زیادہ سنیا کے لوگ پیچھے پڑے ہیں اس کے پر جادو تو نہ کر کے رکھے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پہ اس کے موہ پہ ہر جگہ پہ اتنا زیادہ نشان اتنی زیادہ چھوٹے لگی ہوئی ہے اور پھر دو دن بعد اگدم کلیر نجر آتا ہے بھائی چلو مان لیتے ہیں کہ دو دن میں اچھا ہو گیا ہوگا لیکن اتنا اچھا ہو گیا کہ ایک دانہ نہیں نجر آ رہا ہے گھاؤ نہیں نجر آ رہا ہے جرا سی بھی بلڈ نہیں نجر آ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اکی آپ لوگوں کو میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ میک اپ آٹیس بھی یہ میرے خیال سے ہے نا جب سائیما میک اپ آٹیس ہے تو یہ بھی تو میک اپ آٹیس ہے اس نے بھی بتائی تھی نا کہ یہ میک اپ وغیرہ کچھ کرتی تھی اور سائیما نے تو بتائی رہی بتائی رکھی ہے کہ وہ بھی میک اپ آٹیس ہے تو آپ لوگ کو سمجھ سکتے ہو کہ یہ سارا کوئی ڈراما کیا ہوا ہے باقی کرے اگر بات سر پھٹنے کی تو وہ بھی دیکھئے ابھی یہ کلیپ کو آپ لوگ بھیان سے دیکھئے اور جو میں نے لگائی تھی وہاں پہ جا کے آپ لوگوں چوٹ نجر آ سکتی ہے وہ چوٹ آپ لوگ جا کے نشان دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دیکھو جس طرح سے کھون گھہ رہا ہے اور یہ دیوار پہ جو نشان لگے ہے اور پھر بعد میں وہ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھو تو نشان کتنا ہے کتنا گہرہ ہے اور یہ لوگوں نے جس طرح سے کھون دکھائے ہیں اور دیوار دکھائے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ بے وکوک نہیں بنا رہے ہیں اگر جس طرح سے کھون دکھا رہا ہے اور دیوار پہ نشان دکھائے ہیں اس کے حساب سے تو اس کو ہسپٹل سابر تو لے جانا چیئے تھا ٹاکے لگوانا چیئے تھا ٹاکے تو آنے ہی آنے تھے بھائی اتنا کھون نکلنے کے بعد میں ٹاکے لگتے ہی لگتے ہیں اس کو کسے نہیں لگے اور پھر بعد میں آکے یہ پپڑی بنا کے سر پہ دکھا رہی ہے وہ ہی پریس کرنے والے ویڈیو میں جہاں پہ یہ بتا رہی تھی کہ میں نے بیڈ اپنے پیسے سے لی ہوں ڈیڈی کو میں نے بائیک اپنے پیسے سے لے کے دی ہوں تو وہ ویڈیو کے اندر یہ اپنے سر پہ پپڑی بتا رہی تھی کہ میرے کو یہ چھوٹ کے وجہ سے پپڑی بنی ہوئی ہے تو وہ بھی فیک تھی کیونکہ یہ کوئی پپڑی پپڑی نہیں بنی تھی اس کو صرف اور صرف لوگوں نے ڈراما کیے تھے جھوٹ بولیتے اب آپ لوگ بتاؤ اگر کوئی بندہ سر پٹکیں گا دیوار میں اور اتنا اگر خون نکل رہا ہے کہ پوری ناک بھری ہوئی ہے ہاد بھرا ہوا ہے تو وہ بندے کا خون بھی تو دیوار میں سے بہے کے اسے نیچے کی طرف آئیں گا لیکن اس کا بہے کے نیچے نہیں آیا وہاں ہی کہ وہاں ہی رکا ہوا تھا بڑی عجیب سی بات ہے نہیں باقی چلو مان لیتے کہ اس نے اپنا سر دیوار میں پٹکی کس کے وجہ سے پٹکی اپنی بہن کی وجہ سے اس کی بہن اس کے اوپر ریاکشن دے رہی ہے اس کو تانے مار رہی ہے اس کو دھمکیاں دے رہی ہے اس سے کنٹھال کے اس نے ریاکشن دی یہ جتا رہا ہے دیڈی باقی ریاکشن نہیں دی سر پھوڑی یہ جتا رہا ہے دیڈی باقی اس نے کیوں سر اپنا پٹکی ہوئیں گی کیونکہ دیڈی یہاں پہ آنے کے بعد میں تھوڑے دن تو اس کے آگے پیچھے آگے پیچھے گمہ اس کے بعد میں دیڈی پڑ گیا ہے پھر سے فاتمہ کے پیچھے جس طرح سے وہ دیوانہ تھا نا پہلے جیسے کہ گونچو کرتا ہے نا اپنی پہلی بیوی کے پیچھے دیوانہ ہے وہ اسی طرح سے اب یہ فاتمہ کے پیچھے واپیس سے دیوانہ ہو گیا ہے فاتمہ کو ٹائم دے رہا ہے فاتمہ کو دیکھ رہا ہے فاتمہ کے پاس میں ہی رہتا ہے تو یہ چیچ کے وجہ سے اس نے یہ ڈراما کی ہے باقی اس کی بہن کے وجہ سے یہ ڈراما کرے یہ صرف فارس ریوز کا چکر نجر آتا ہے جس طرح سے یہ چھوڑ بتا رہی ہے اس کو ٹاکے بھی آنے چیئے تھے اور ڈیڈی پھر بعد میں اپنی سالی کو یہ چھوڑ دکھانے کے بعد اپنی سالی کو دھمکی دینے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا تو اپنی سالی کو دھمکی دینے کی بجائے اس کو چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کو لے کے ہسپیٹل جاتا نہ کہ اپنی سالی کو دھمکی دیتے کھڑے رہتا اور مجھے اس کی چھمیا کی نہیں سمجھ آئی کہ جب تجھے اتنی چھوٹ لگی ہے اتنا کون بہرہ ہے تو تُو ویٹ کر رہی تھی کہ ڈیڈی آئیں گا تو میں اس کو بتاؤں گی پھر ہم اس چیز کو کیپچر کریں گے کیمرے میں اور اس کے بعد میں پھر ہم اس کے اوپر ڈالر چھاپیں گے بھائی اگر تُنہیں سار اپنا اس طرح سے پٹکی تھی اس کے بعد میں تو تجھے موہ آت دونا چھئے تھا وہاں پہ ملن وغیرہ کچھ لگانے چھئے تھے لیکن نہیں یہ بیٹ کر رہی تھی پورا کھون سکے تلک کے کہ ڈیڈی آئیں گا تو پھر میں اس کے اوپر ہے ہم لوگ کانٹینٹ بنائیں گے اس کو بے وکوف سمجھ رہے ہو تم لوگ اور پھر جب اس نے دو دن کے بعد ویڈیو ڈالی ہے جیت دن یہ ویڈیو ڈالا ہے ڈیڈی نے اس کے دوسرے دن یہ آکے بول رہی ہے کہ یہ ویڈیو تو ابھی کا نہیں ہے یہ دو چار دن پہلے کا ویڈیو ہے تو وہ کپ کا ویڈیو ہے جب لوگ یہ اس کے ہاتھ پیڑ تب دکھا رہا تھا نا اس سے ایک دن پہلے کا ویڈیو تھا اور ایک دن بعد اس کے سر پہ آپ لوگ وہاں پہ دیکھی سکتے ہو جیسے کہ میں نے بولی کہ اس کے سر پہ دھیان دو تو وہاں پہ کتنی چھوٹ ہے کتنی نہیں ہے وہ آپ لوگوں کو نجر آئیں گے تو لوگ کس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ادھر اس طرح سے اوپر کی جو یہ جو دکھا رہا ہے نا کہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں مطلب کہ جو بھی کرتے ہیں نا سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ میں کیا بو رہی اس کا نام نہیں لے سکتی میں پتہ نہیں ویڈیو میں سارا کچھ لوگ اس کے پر سنیا کے اوپر کر رہے ہیں یہ ایک تو لوگ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا یہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں کہ گولیاں کھالو سر پھال لو ہاتھ کی نسے کٹ لو اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور یہ شریف یہ چھمیاں نے نہیں کیے آپ لوگ اگر ہیشٹری دیکھو ان کی تو شروع سے ان کے ادھر یہی چلا آ رہا ہے آپ لوگ نینا کا ہاتھ تو اگرہ چیک کر لو روبینہ کا چیک کر لو پٹارہ کا ہاتھ چیک کر لو کیا نام ہے فاطمہ ڈیڈی کی وائک اس کا ہاتھ چیک کر لو سمہرہ کا ڈیڈی کا بابر کا ہر ایک کا ہاتھ چیک کر لو آپ لوگ ان کے سب کے ہاتھ کے اوپر اس طرح کے نشان آپ لوگوں کو نجر آئیں گے تو یہ لوگ کس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں اور کسے انسان ہیں لوگ کہ بعد کچھ بھی ہوگا تو اپنے اوپر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرو سمپتی شروع میں تو ان کو ملتی تھی کہ بھئی سامنے اللہ اتنا زیادہ ٹوچر کیا کہ سامنے یہ بندے نے اپنے آپ کو ختم کرنے ہی کوشش کیا لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ان کی پرانی عادت ہے یہ کچھ کام کرنے کی اور یہ کون کرتا ہے جائل لوگ کرتے جو لوگ میں تو بولتی ہوں کہ گٹر کے کیوڑے لوگ وہ جو سڑک چھاپ ہوتے نا وہ اسے لوگ اس طرح کا کام کرتے تو اس نے یہ سارے کام ان لوگ کے خاندان میں ہوتے اسے آپ لوگ سمجھ جاؤ پتہ نہیں آڈینس نے ان لوگ کو کیسے سر پر بٹھا کے رکھی ہے جبکہ ان کی لائکی نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایک ویور بھی ویڈیو دیکھے جس طرح کی لوگ گندی گندی چیزوں کو پرموٹ کر رہے با کی اس کی بہین کو دیکھو وہاں سے اتنا گلاجت بکری ہے کبھی تو وہ دھمکیاں دیتی ہے تو کبھی سپورٹ کا دیل ایسا ہوتا ہے باپ کا دیل ایسا ہوتا ہے ان لوگ نے اپنی حوص کے لیے اپنی ایاشی کے لیے چھمیا نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دی دی نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا کس طرح تے لوگ یہ ساری کوئی چیزیں کر کے کتنی گندی چیزوں کو پرموٹ کر رہے کتنی اگندی حرکتیں کر رہے اور پھر بعد میں لوگ جب بات کرتے تو ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہمارے پر بات ہو رہی ہے یہ جو چھمیا ہے اس کو میں بولنا چاہوں گی کہ تیرا دل کسے ہو رہا ہے کہ ایک مرد کے لیے بولتی تھی یہ بچپن سے ہم نے پالی ہے تو چھمیا کو پہچانتی نہیں چھمیا کو پہلے انٹی بولنے لگاتے تھے پھر بعد میں اب تو رہی نہیں رہی ہے چھمیا کے بینا دکھا رہے ہو بھئی شروع سے لے کے آج تک لوگ ہر قدم پہ جھوڑ بولتے آئے باتیں چینج ہوتے آئی پتہ نہیں لوگ دیکھتے کیوں ہیں میرے یہ نہیں سمجھ آتی بڑا یہ ڈیڈی کے لیے مر رہی تھی کہ میں ڈیڈی سہی کروں گی اب جا کے یہ ڈکے چھپے لفظوں میں کبھی کھلے لفظوں میں ڈیڈی کو ایکس پوز کر رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے اکیلا پھینک دی ہے ادھر آکے یہ پہ آکے میرے اوپر کالا پیلا ہو گیا ہے تو میں سر پھاڑ کے پڑی رہتی ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تو پورا دن میں اکیلی رہتی ہوں تو مجھے کوئی دیکھنے اور ایسا نہیں چینل آنے کے بعد میں چلا آرہ ہے لوگ پہلے تھے ہی لوگوں کو اس طرح بے وقوف بناتے ہیں کتنا سارا چیز بے وقوف آدمی کا وائٹی پہ آیا اس کے بعد بھی اس سے شادی کرنے کے لئے دوسروں کو گندہ کی دوسروں کو بدوائیں دی گالیاں دی ریاکشن والوں کے اوپ خوب چی چل آئی ان کو پتہ نہیں تو نے کیا کیا بولی تو آپ کیوں رو رہی ہے مجھے سے رہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہ کہ اس کے ساتھ میں کیا بنا کے اس کو رکھا ہے رات کو یوز کرنے کے لئے نظر آتا ہے طرح کی جلدگی جی رہے میں نے شروع میں بتائی تھی نا کہ وہ فاطمہ اور یہ ڈیڈی ملے ہوئے ہیں یہ فاطمہ اس کے گھر پہ گئی تھی رشتہ کروانے کے لئے پورا پری پلائن ڈرامے کے ساتھ میں یہ رشتہ ہوا ہے پہلے اس کو چھمیا کو اپنے پیار کے جال میں فس آیا اور دونوں میاں بھی ملے ہوئے تھے پیار کے جال میں فس آنے سے لے کے آج تلق کے دونوں میاں بھی ملے ہوئے تھے اب دیکھ لو کہ فاطمہ بولتی ہے کہ میرے بچے روتے ہیں میں بینا رہ نہیں سکتی ہوں میرے گھر کے کام تو میرے بچے تو میرا یہ تو میرا وہ اب اس سے رہا نہیں جاتا ہے اگر یہ دن میں ایک گھنٹے کے لیے بھی چھمیا کے پاس چلا جاتا ہے تو فاطمہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے اور فاطمہ اپنے رونے دونے لے کے بیٹھ جاتی ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تو آئے دن باہر ہی رہتا تھا آپ لوگوں کو اگر میں یاد دلا دوں تو کبھی یہ ازمان میں ہوتا تھا کبھی کشمیر میں کبھی دبائی سعودی میں یہ تو باہر زیادہ اور فاطمہ کے پاس کم رہا ہے وہ ٹیم پہ یہ برابر رہ لیتی تھی اب چھمیہ کے آنے کے بعد میں اس سے رہا نہیں جاتا ہے یہ پورا دن فاطمہ کے پاس میں رات کو صریف آر سمجھ کے جس کو رکھا ہوا ہے رات میں اس کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو یہ بھی برداش نہیں ہو رہا تو بھئی شادی کیوں کر آئی تھی اب یہ بات آپ لوگوں کو آگئی سمجھ میں جو میں پہلے سے ہی بتاتے آ رہی ہوں کہ ڈی 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 گئی تھی وہی ٹیم پہ اس کی بیٹی کے حلق میں سکھا فسا تھا تو وہ والی ویڈیو تھی جو وہ ویڈیو میں یہ خود رشتہ لے کے گئی اس کے بعد میں یہ گاؤں میں گئی اور ڈیڈی کو وہاں پہ بھیجی کچھ پیسے وغیرہ کم پڑھ رہے تھے اس کے لیے کچھ بنانے کے لیے تو جب ہی فاطمہ نے ہی ہلپ کی سارا کچھ تیاری کر کے ڈیڈی کو وہاں پہ بھیجی گاؤں سے خود کراچی آئی پھر کراچی آ کے اس نے ڈرامے کی کیونکہ پہلے تو یہ بوری تھی اب میں کراچی نہیں جاؤں گی اب میں گھر نہیں جاؤں گی آپ لوگ دیکھو سیم ٹو سیم ڈراما اس نے ستارہ والا کری لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی آنکے بہت جلدی کھل گئی اور ان کی سچائی سامنے آگئی تو پٹارہ کی طرح یہ زیادہ لوگوں کو بیوکوف نہیں بنا پائی لیکن ہاں بہت سارے لوگ بیوکوف بنے ہیں اور آج بھی بن رہے کیونکہ لوگ بھی ہے نا یہی والا کانٹینٹ چلانا چاہتے تھے کہ ڈیڈی نے دوسری شادی کر لیا بیوی کو لے کر آ گیا اور پھر یہ چاہتی تھی کہ اس کو بھی اس طرح سے سیمپتی ملے بچوں کو دکھا دکھا کے رونا دھونا کرنا یہ سارا کچھ کر کے یہ سیمپتی لینا چاہتی تھی تاکہ اس کا بھی چینل چل پڑے پھر ڈیڈی اس کا ڈرائیور بن کے رہے یہ پور ویلر لے تو ڈیڈی وہاں پہ ڈرائیور بن کے رہے یہ سارا کچھ ان کا پلان تھا اور خیر وہ پلان تو ان کا سکسس نہیں ہوا لیکن ہاں آدھا تو ہو گیا نا اس کے بعد میں پھر جو اس نے پہلے بولی تھی میں ڈیڈی پہ کیس کروں گی میں ڈیڈی کو ڈیواز دوں گی میں چھوڑ دوں گی یہ کروں گی وہ کروں گی اب دیکھ لو آپ لوگ کے ایک ویڈیو میں یہ بولتی ہے کہ میں تو گھر پہ نہیں جاؤں گی میں تو ڈیڈی پوری فیملی ایک ساتھ مل کے دھابے پہ کھانا کھا رہی ہے اور چھمیاں کہاں ہے وہ اپنے گھر پہ اکیلے بیٹھی ہوئی ہے اب لوگ بولتے ہیں نا کہ سمیرہ ساتھ میں تھی نینہ ساتھ میں تھی دھابے والا سین آپ لوگ دیکھو تو دھابے پہ سب جنے ایک ساتھ میں تھے کوئی اگر نہیں تھا تو چھمیاں نہیں تھی تو کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس طرح سے گیم کھیلے وہ آڈینس اس کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سارا کوئی ڈیڈی نے اور فاطمہ نے مل کے چھمیاں کے ساتھ میں کھیلے اور چھمیاں بھی بھائی کوئی کمتی کی نہیں ہے اس کو بھی اتنی ہواس ہے ابھی تلک کے یہ پانچ سادھی کر چکی ہے ارے بھائی تو بھی ٹیک جا ایک کے ساتھ میں رہ جا کسی کے ساتھ اور آپ لوگوں کو میں یہ بھی گیارنٹیڈ بولتی ہوں کہ چھمیاں ڈیڈی کو چھوڑ کے جائیں گی اس سے ڈیوارس لیں گی یا تو پھر اس کے اوپر کیس وغیرہ ڈراما کریں گی تھوڑے دن ہی یہ برداشت کریں گی ان جیسی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کی پانچ پانچ چھے شادیاں ہو جاتی ہیں چلو ایک شادی دو شادی تو سمجھتے ہیں کہ چلو آدمی مر گیا ایک آدمی اچھا نہیں تھا اتنا تک کے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن پانچ پانچ شادیاں کون کرتا ہے بھائی یہ تو ایسی عورتیں کرتی ہیں جن کو آدمیوں کی بھوک ہوتی ہے جو آدمیوں کے لیے اپنی اولادوں کو تک کے چھوڑ دیتے ہیں تو بہت جلدی آپ لوگوں کو یہ دیکھنے ملیں گا کہ چھمیاں اس سے یا تو ڈیوارس لیں گی یا اس کے اوپر کیس وغیرہ کریں گی کچھ تو بھی یہ کریں گی جس طرح سے ڈیڈی نے اس کے ساتھ میں گیم کھیلا ہے پہلے تو جا کے وہیں پہ رہ رہا تھا پیار جتانے کے لیے کہ میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں اس کے بعد میں پھر اس نے کراچی لے کے آیا پھر دن بھر اس کو لے لے کے گھومتا تھا پھر تھوڑا 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 کر کے اب اس کو شریف رات کے لیے رکھا ہوا ہے چلو میں مانتی ہوں کہ اس نے ایک رول بنائی ہے کہ دن بھر تم کہیں بھی رہو رات کو میرے پاس میں آ جانا اس نے رول بنا لی اس نے اپنا دل کٹھر کر لی لیکن اس کو اگر اتنی محبت تھی تو یہ کیسے رہ لیتا ہے اس کے بینا جب دونوں بیویوں نے ایک دوسرے کو accept کر لیے تو پھر تو ان کو ایک ساتھ رکھنا چیئے کہ دن بھر دونوں جنے ایک ساتھ رہو میرے ساتھ رہو اور رات میں میں ایک دن اس کے ساتھ سوں گا ایک دن اس کے ساتھ سوں گا یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی نا کہ دن بھر ادھر رہے گا رات کو ادھر رہے گا اب آپ لوگ ایک بات سوچو کہ چلو ان کے تو چینل چل رہے گھر میں لوگ کیا بولوں ابھی گندے جانور کا ناموں میں آ رہا ہے اس کی طرح گھر میں پورا دن لوگ لوٹتے رہتے ہیں گلاتیاں کھاتے رہتے ہیں اگر یہ چینل کی کمائی بند ہو گئی تو دن بھر تو پھر یہ کام پہ جانا چیئے اور لوگوں کے پاس میں بھی چینل ہے بھائی لوگ بھی چلا رہے لیکن سائٹ بزنس بھی کر رہے کام بھی کر رہے ایسا نہیں ہے کہ بس پورا دن گھر میں سوفے پہ اور پلنگ پہ پڑے رہتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ویڈیو بنا رہے کر کے حرام کا کھاتے رہتے ہیں ایسا تو میں نے نہیں دیکھی بھائی یہ لوگ ہے جو ایسے اس طرح سے کمائی اور کھا رہے تو سوچو اگر ان کی یہ کمائی بند ہو گئی تو پھر تو پورے دن کے لیے ڈیڈی کو کام پہ جانا پڑے گا یا کیا کریں گا دونوں بیویوں کو کام پہ لگا کے کدھ گھر میں بیٹھیں گا یہ دونوں کو ڈی پہ لگا دیں گا سمجھ رہو نا ڈی ایچ اس پہ لگائیں گا دونوں کو اور کدھ گھر میں بیٹھیں گا تو اگر سوچو کہ اگر یہ پورا دن کام پہ جائیں گا تو پھر ٹائم کیسے دیں گا دونوں بیویوں کو پورا دن تو یہ کام پہ رہیں گا ایک رات اس کے پاس ایک رات اس کے پاس اسے رہنا پڑے گا نا کمالے بھائی لوگ ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایک دن اس کے پاس رو ایک دن اس کے پاس ایک رات اس کے پاس ایک رات اس کے پاس لیکن یہ کوئی مشورہ نہیں دے رہا بھائی تُو کام دندہ بھی تو کر لے پورا دن کیا تُو عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھتا ہے آدمی عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیا لیکن ان لوگوں کو دیکھو پورے خاندان میں کون بندہ ہے جو کام پہ جاتا ہوگا آپ لوگ بتاؤ نہ مجھے ایک بندہ تو بتاؤ ایک وہ اس کو چھوڑ کے عزر بھائی کو چھوڑ کے باقی آپ لوگ پورے خاندان میں سے ایک بندہ بتاؤ دو جو کام پہ جاتا ہوگا ہم نے یہی ایک خاندان دیکھے جن کے آدمی کام پہ نہیں جاتے کوئی چینل کھول کے بیٹھا ہے تو کسی کی بیوی کام پہ جا رہی ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے سراب پی رہا ہے بیوی کو مار رہا ہے گالیاں دے رہا ہے جان سے مار دے رہے ہیں یہ کہ اس سے خاندان ہے کیوں سپورٹ کر رہے ہو اسو کو بھلے ہی تو چینل سے کمار رہا ہے اب یہ چھمیاں بتا رہی ہے کہ پلنگ اس نے کھری دی بائک اس نے لے کے دی وہاں پہ وہ بتاتی ہے فاطمہ کے گولڈ میں نے کھری دی تو پھر ڈیڈی کر کے رائے جو بولا تھا کہ میں دونوں کو سمال سکتا ہوں دونوں کو اب سب کچھ پورا کر سکتا ہوں جب دونوں بیویاں اتنا خرچہ کر رہی ہے تو تو کس چیز کا مرد ہے تو کس چیز کی اتنی بڑی بڑی باتیں کیا تھا تو تو جاں نا کام پہ اگر تیرا چینل اتنا نہیں چل رہے تو کمال ہے بھئی ان کے خاندان کی یہ ساری باتیں آپ لوگ سوچا کرو اور ان کو رائے دو کہ اس منوس کو کام پہ بھیجا کرو کہ پورا دن اپنے گود میں بٹھا کے رکھا کرو دنیا کی ساری عورتیں ہیں نا ان کے سارے مردوں ان کے سارے عورتوں کے نا مرد کام دھندے پہ جاتے ہیں صبح سے لے کے رات تلک کے کام کرتے ہیں رات میں ان لوگ ہیں نا ایک دو گھنٹہ ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئیں گے کھاتے ٹائم بات کر لیتے ہوئیں گے ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہوئیں گے پھر ان لوگ سو جاتے ہیں لیکن تم لوگوں کا لگیت تماشا چلتے رہتا ہے آدھی رات تلک کے تم لوگ بھی باہر گھومنا رات رات بھر بیٹھ کے رییکشن دینا گالی گلوش کرنا جوٹی جوٹی کلیپیں بنا بنا کے رکھنا آج کلیپ بنا کے رکھے ہو جب اچھا موقع آئیں گے اپلوٹ کر دیں گے کسی کو فسانہ اپلوٹ کر دیں گے جواب دینا اپلوٹ کر دیں گے لانت تم لوگوں کے اوپر اور تمہارے مردوں کے اوپر اس کو مرد بولتے جو گھر میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہو ایک دن اس کے پاس اور ایک دن اس کے پاس جا کام دندے کر کام چور ان میں سے کسی کو سمپتی دینے کی یا سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے کوئی ہے نا ملے ہوئے یہ سارے کوئی ایک تو حوث کے بھوکے دوسرا کام چور ہے اور تیسرا بہت بڑے کریمینل مائن لوگ ہیں تو ان کو ویوز دینے کی بھی جرورت نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے کی بھی جرورت نہیں ہے یہ فاطمہ تو سب سے بڑی ویلی کریمینل مائنڈ ہے جو جتنا اس نے پلیننگ پلوٹنگ کی ہے اور ساری کچھ آرہی ہے نا سامنے نظر کہ جو جو باتیں میں نے بولی تھی وہ ساری سچی ہوتی ہوئی نظر آرہی اب آپ لوگوں کو آئے بڑے ایک دن ادھار ایک دن ادھار منوس تو چلو اس ویڈیو کو یہیں پہ ان کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمیل میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ایک بات تو میں نے بولنا ہی بول گئی کہ جتنا بھی لوگ گند کر رہے ہیں یہ سارا پٹارہ کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ نہ یہ گند وائٹی پہ لے کے آتی اور نہ یہ سب گند ہمیں جھیلنا پڑتا ایک آندھا مریں گا نا اس کا بھی زیزن ہے نا پٹارہ ہوگی اس کی جمعے دار پٹارہ ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چھمیا کا ہی کام بجائیں گے دونوں میاں ویڈیو میں